گوتھم بودھ کا اسلام شہزادہ صدھار تھا وہ بودھ مت کا بانی ہے جو دنیا عظیم عذاب میں سے ایک ہے صدھار کپل وسطو کے راجہ کا بیٹا تھا جو نیپال کی سردوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے صدھار جس کی ذات گوتھم اور قبیلہ شاکیہ تھا نیپال کے مجود وہ سردوں کی بیچ لمبائی کے مقام پر 563 کپل مسیح میں پیدا ہوا سولہ برش کی اور میں اس کی شادی اس کی ہام عمر سے ہوئی شاہی محل میں اس کی پروش ہوئی تاہاں وہ خود اس محول کا خوگر نہیں تھا اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان گریب ہیں اور اس محرومی کے سباب مسلسل اطلاعوں میں گھرے رہتے ہیں حتیٰ کہ اہل سروت بھی اکثر میوس اور نا خوش رہتے ہیں نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے نعرہ کشی اکتیار کر لیں اور خود کو سچ تلاش کرنے کیلئے وغف کر دیں اس نے اپنی بیوی اپنے نو ملود بچے اور تمام دنیاوی اصحاشات کو ترک کر دیا وہ ایک مفلس یوگی بن گیا کچھ عرصہ اس نے اس دور کی مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا اس کے افکاری کی مکمل آگئی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اتنان بخش مسائل کے لئے اپنے حل وضع کیے یہ خیال عام ہے کہ انتہاد درجے کا ذہن سج کے راستہ کو ہموار کرتا ہے گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود عذیتی کے مرال سے گزرا پیان کارا سے ادراک ہوا کہ جسم کو عذیت دینے سے ذہن میں ابحام پیدا ہوتا ہے اسی لئے یہ ریاضت اسے سج کی قربت نہ دے سکی چنانچہ اس نے پھر سے بقاعدہ خوراک لینا شروع کر دی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا خلوط میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراہ کیا آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم انجیر کے درکھ تلے بیٹھا تھا اسے اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم جگجہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے ادار نے تمام رات تفکر میں بتائی صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا ہے اور یہ کہ اب وہ ایک بدھ بن گیا ہے اس کے معنی ایک اہل بصیرت کے ہیں تب اس کی عمر پینتیس برس کی تھی زندگی کے باقی پینتاریس برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیارات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے چار سو تراثی قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا ہر چند کی اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے اس کے چیلوں نے اس کا حرف حرف یاد رکھا یہ حرف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بسینہ متقل ہوتے رہے بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں چار آلہ سچائیاں کے عنوان سے سمیٹا گیا اول انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے دوائم اس ناہوشی کا سبب انسانی خودگرزی اور خواہش ہے سوائم اس انفرادی خودگرزی اور خواہش کو ختم کیا رہا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزویں فنا ہو جاتی ہیں اسے اسطلاحان نروان کہا جاتا ہے اس کے لگوی معنی پھٹ پڑنے یا تنصیق کرنے کے ہیں چارہم اس خودگرزی اور خواہش سے فرار کا ذریعہ آٹھ راست راہ ہیں یعنی راست نکتہ نظر راست سوچ راست گوئی راست بازی راست طرز بودوباش راست سعی اور راست ذہن اور راست تفکر اور یہ بات بھی ہے یا گوشیں واقعی ہوئے ہیں نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندووں کے بلکس یہاں ذات برادری ہی کچھ اہمیت رکھتی ہے غتم کی وفاق کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سوسط رفتاری سے پھیلا تیسری زیدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اکتیار کر لیا اس کی پشت پنائی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا یہ جنوب میں سلون تک پھیلا اور مشرق میں برمہ تک وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمعے اور پھر آگے علاقے میں سرائیت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی پھیلے یہ تب پہنچے اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی یہاں سے آگے جپان اور کوریا میں بھی اس کے پیروکار تھے لیکن انڈونستان میں ہی یہ مذہب پانچ سو کے بعد تزلزل کا شکار ہونے لگا اور بارہ سو تک یہ سمٹ کر بہت مقصر طبقے تک باقی رہ گیا دوسری جانت چین اور جپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت میں موجود رہا بدھ کی موت کے بعد کئی صدیوں تک اس کی تعلیمات کو ضابطہ تحریر میں نہیں لیا گیا اس کی دو شاگ اہم ہیں تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکمہ بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں اور دوسری شاگ مہایانہ کھلاتی ہے جس کے پیروکار چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں دنیا کی عظیم ظاہب میں سے ایک بانی کی حیثیت سے بدھ کو اس فیرست کے دائی ناموں میں جگہ ملنی چاہیے تھی اس وقت دنیا بھر میں قریب دو سو ملین بودھ موجود ہیں اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک شارعہ نو سو سات ملین ہے جبکہ حیثائیوں کی تعداد دو شارعہ تین سو بیاسی ملین ہے ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہو جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو مت نے اس کے کئی ایک نظریات اور اصول خود اپنا لیے ہیں چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو خود کو بدھ مت کی پیروکار نہیں گھیلواتی بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہے گوتم بدھ اور کنفیوشس نے دنیا پر برابر طور پر اپنے اثرات چھوڑے دونوں کا دور ایک ہی بنتا ہے نہ ہی ان کے پیروکار کی تعداد میں کچھ زیادہ فرق ہے گوتم بدھ کے تصورات کی گہائی کے سوا بھی بدھ مت ہندوستانی عدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسوا نے قبول و خاص و عام کی سنت حاصل کی